چلیں جی یہ میڈم سے بھی پوچھتے ہیں ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے جی میڈم بہت اچھا محسوس ہو رہا ہے بہت اچھا انہوں نے ٹریپ ارگنائز کیا ہے لیکن اس طرح یہ ہوتا ہے کہ جس سے کہ ہم جانے اس کے بارے میں ہم کافی کچھ جانیں گے اور اپنے پاکستان کو دیکھنا چاہیے بہت پیارا ہے ہمارا پاکستان چلیں جی بہت شکریہ آپ کے ویوز کا حیات انٹرٹینمنٹ کے سی ای او سے بات کرتے ہیں کہ ان کو کیسا محسوس ہو رہا ہے اس ٹریپ کے بارے میں بھائی میرا فیرس اسپیرینس ہے اور میں کافی زیادہ انجوائے کر رہا ہوں اور اس کو منیج کیا اور بہت اچھا کیسے منیج ہوا اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں جتنے بھی ہمارے ٹریپ کے ساتھ لوگ آئے ہیں ٹھیک ہے اور کافی زیادہ انجوائے کر رہے ہیں انچالا نیکس ہمارا جب بھی نیکس ٹور ہوگا تو اس میں ہمیں زیادہ پاہ جا ہوں چلیں جو اب ہمارے دوست احباب نہیں آ سکے یا کسی وجہ سے وہ ہمیں جوائن نہیں کر سکے ان کے بارے میں آپ کو میسیج دنا چاہیں گے آپ کو بتا ہے کہ ہمارا جو ٹریپ پیس میں کافی زیادہ لوگ ہمیں ٹرچ کر رہے تھے اور ہمارے پاس دو کوسٹس ہو چکی تھی اور اس کا بات ہے کہ ہم نے گاڑی کی ہے تو اس کی بیش سے کافی زیادہ وہ رش پڑا ہوا تھا تو کچھ رہ گئے ہیں تو نیکس انچالا ہمارا جب نیکس ہمارا پلان ہوگا تو آپ ضرور آئیں ویورز ہمارے ٹریپ میں بہت سارے لوگ آئے بہت سارے لوگوں سے آپ کی گپ شپ بھی کرا رہے ہیں چٹ چٹ بھی ہو رہی ہے انوائرمنٹ ویدر کے والے سے بھی بات ہو رہی ہے اس وقت ہم موجود ہیں شگران میں اور ہمارے بہت پیارے ساتھی راول پنڈی سے بیس کرتے ہیں بیسیکلی چکوال کے ہیں یہاں پر ان کا جاب ہے اور کیمرہ فوٹوگرافی ہمارے اسی شبے سے ریلیونٹ ہے تو ہم پیار سے ان کو ملک صاحب کہتے ہیں تو ملک صاحب سے بھی کچھ تھوڑی سی گپ شپ ہونے چاہیے کیونکہ یہ بھی ہمارے ساتھ آئے ہیں اسلام علیکم والیکم اسلام ملک صاحب کیسا لگا ہے ادھر آکے بہت پیار ہے جی اللہ کا بڑا کرم ہے ہمارے اس ایریے پہ اتنی خوبصورت جگہ ہے اتنی سبز دراخت پہار اتنی خوبصورت نظارے ہیں کہ دل کی جو اینا گرائی سے کہہ سکتا ہوں کہ بہت روح خوش ہو گیا اچھا ایک چیز میں صبح صبح اٹھا تو میں نے دیکھا کہ آپ بڑے بڑے زبردست طریقے سے ایک سائیڈ پہ جا نماز بچھا کے نماز پڑھ رہے تھے تو بندہ شہر میں بھی نماز پڑھتا ہے ادھر بھی پنڈی اسلامباد میں بھی تو یہاں جو صبح صبح آپ نماز پڑھ رہے تھے اس کا کیا سکون کوئی الگ محسوس ہوا یا اسی طرح عبادت تھی سکون تو آپ چاہے جہاں مرضی ہے جنگل میں بھی کریں جو جہاں بھی پڑھیں نماز لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ جہاں بھی کریں اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ ہے تو نماز جہاں جہاں بھی پڑھیں تو آپ کو سکون میں لے گا یہاں زیادہ مزہ آیا پڑھنے مزہ تو یہ ہے کہ یہاں واقعی تھنڈ ہے بڑا پیارا موسم ہے الکل کی تھنڈی آواز چل رہی ہے بڑے مزی کی ہے تو مزے لینے چاہیے سمجھا گئے تو یہ تھنڈی آواز اس میں تو زیادہ مزہ ہے اور لوگوں سے کیا کہیں گے ایسی جگہوں پہ گومنے پھرنے والی جگہوں پہ آنے سے انسان کے اندر کیا تبدیلی کیا آتی ہے دیکھیں جی میرے حساب سے اگر انسان جو ایک طور پر دیکھیں سائیڈ افیکٹ ہوتا ہے کچھ سائیکو قسم کے جو انسان ہیں ان کو زیادہ آنا چاہیے کیونکہ ایسے محول کو دیکھے ان کو دماغ فریش ہو جاتا ہے ٹھیک ہے جو مائنٹ سیٹ ہو جاتا ہے تو ایسے میں کہتا ہوں کہ ایسے لوگوں کو سب کو آنا چاہیے کیونکہ اگر آپ اپنی روح تازہ کرنے چاہتے ہیں تو ایسی جگہ پہ آئیں اور یہاں وزٹ کریں گھومیں پھریں انجوائی کریں بہت ہی خوبصورت جگہ ہے اور آنا چاہیے سب کو ویورز جاتے جاتے یہ ہماری بہت پیاری سی ایک گوڑیا اس ٹیپ کے اندر آئی ہوئی ہیں تو ان سے بھی بات کریں گے اور پھر اس کے بعد ہماری گاڑی تیار ہے شام ہو رہی ہے پھر ہم آپ کو کسی نیکس پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے اسلام علیکم علیکم السلام میری پیاری بیٹی کا نام کیا ہے روباب روباب کہاں سے آئی ہے پشاور سے پشاور نہ راغ لے دے پختو بیجے کو نا پختو بیجے نا پاکستان خوبصورت دے کیا سے دی پاکستان بڑا خوبصورت دے چالو اردو میں بات کرتے ہیں روباب آپ کو یہ اچھا لگا ہے شوگران ہاں بہت اچھا لگا اور لوگوں کو بچوں کو کیا کہیں گی آپ ماں باپ کے ستانا چاہیے ہاں ایسے مڑے آپ لائٹ میں آئے آپ نظر آئے ہمیں سب کو اچھا جی روباب کون سی کلاس میں پڑھتی ہیں میں تھری میں تھری میں پشاور میں ہی پڑھتی ہیں ہاں تو پشتوں میں پڑھتی ہیں اردو میں کوئی لطیفہ بھی آپ کو آتے ہیں نہیں پوئم آتی ہے کوئی پوئم نہیں ماما بابا کے ساتھ لڑائی کرنا آتے ہیں نہیں تو پھر آپ کو کچھ بھی نہیں کیوں نہیں آپ کو کچھ بھی آتا پھر اس کا مطلب ہے یہ جو آپ بھئی ان کی ٹیچرز اس وقت پروگرام دیکھ رہی ہیں تو یہ تو روباب کو کچھ بھی نہیں آتا اس کا مطلب ہے آپ اسے کچھ بھی نہیں سکھاتی ہیں یہی بات ہے اچھا چلو پاکستان زندہ بات بول دو پاکستان زندہ بات ابھی ہم یہاں سے جانے لگے ہیں اور بہت پیاری یہ جگہ تھی اور جانے سے پہلے بہت سوفی کلام ہے جو مجھے بہت پسند ہے اور میں آپ کے سامنے کہوں گا آپ کو کیا رہا ہے یہی بہت سوفی کلام ہے اچھا چلا ہوگا ہے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے بٹا میں کیا رہا ہے تھیکھا پہلے کہہ رہا ہے صرف میں گانا بڑا اچھا تھا سناؤں گا آپ کو کیا رہا ہے نہیں نہیں جگہ جگہ کے ساتھ اسلام علیکم جی ہم سب جا رہے ہیں ہمارا ٹرپ جو آیا تھا یہاں پہ شوگرہ اور ابھی ہم واپس جا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی تہار ہے لوگ تہار ہیں اور بس نکلنے کی تیاری ہے اور بہت اچھی جگہ تھی اور اور کہچے اللہ حافظ دیکھتے رہے یہ بولٹی